تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا جتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ تا فرمائے گا تمہاری دعائیں قبول کرے گا تمہاری التجائے اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا طفان ہے طفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگتے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے جاگرے آپ ازرات نیک بڑے تھے تو ایک دن پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہرنا چاہیے بھرکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا بھرکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیس پڑھ رہا تھا بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیسیں نہیں آتا کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیسیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیسیں پر پڑھدہ بڑھا ضروری ہے یہ میری اکل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح چلے اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھا لو میں نے لگا میں نہیں کھاتا اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بولا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جد کر کے نئی ٹافی لائیا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیا نہیں بیٹھیں گے جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیا اور اگر اس پہ مکھیا بیٹھ گئی تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی وہ بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف پہ نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عصمت بڑھ جائے گی میرے عبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خزانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے کریم نے فرمایا جو عورت یہ جمعہ بہنیں سن رہی ہیں خدارہ آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدارہ سنائیں خدارہ روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھ و عزتدار لوگ اپنے تقیے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخلہ کا عادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھی تھی جناب سودا بیٹھی تھی اسے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے ابھی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے یہ اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ بن مکتوب نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاؤ نکاب اڑھو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بچارے نابی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک سیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آنکھیں تو ہیں اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار جناب جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہوئے اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوگا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پڑھورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی قریب علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے ابا نیرز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑھتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی حضیت توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکا سیاہ لا مکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یعنی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اگر اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو اکیلی میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاند کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہائی نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیہ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تو پھر بھی میں انہیں تنہائی رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہائی رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بسری اور رابعہ بسری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریور کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات سوڑ لیا ہے کہ تیری بیٹی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا یار مشرق حوص میں گلتا شباب اریان شراب اسیان اسے بھی دیکھو گری کے اسیان ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تنہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے میری طرف دیکھیں آکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہ یہ آپ کو سواب ہوگا سنائیں گے انشاءاللہ میرے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے اب تو خیر بی 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 برکہ پہن کے جاتی برکے پہ بھی کڑائی کی برکے پہ بھی کام کرائے برکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ داستہ دار کی ہے برکہ پردے کے لیے پہننا تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا برکہ ہے کہ اس نے برکہ بھی پہنا ہوا ہے اور برکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے برکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو زیادہ میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے اس ہجاب کو ہجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب آشاہ کی سنت ادا کرے جہاد کو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے روز گئے وہ دیکھیں نا فلا فلا پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلا فلا جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلا میری سرگودے والی بہن کا خاون تو روز لے کے جاتے ہیں آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائی روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لانت برسے گی فرشتوں کی لانت برسے گی زمین والے لانت برسائیں گے آسمان والے لانت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سوڑ لیں میرے عبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میکم کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرینڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو موٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا بھلا کہ ہم بھی تو کہا رہا میں آداد ہوں میرے عبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بات ایسے امنا کرتے ہیں نراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہیں ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزق میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجن بعد عدید سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہو گی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزق میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزق میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نا نا سوالہ کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامن کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندے امہ سے منواتا تھا یہ تو نے کیوں نکاح پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرہ چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام ہے کہتے ہیں یہ بھائی ہے اوہ بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح نجائز ہوتا ہے اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسو لین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بادوقات ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسو لین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسو لین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر مہرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آگ ملا رہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا کزن کے ساتھ فلان کام ہو رہا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگب بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیب کریب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے سیابانیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو کان کا زنا بھی بولیے کان کا زنا بھی زبان کا زنا بھی مسند امام عامد بن نمبل اٹھائیے ایک سیابی نرج کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارض دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیو عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی اس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ حقام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے سعبا کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک بھڑا بھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذانہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے تو حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکر آکے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروازے تو آپ ہی ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بھی کون ہوتی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ لی بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بطلات ہو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نے دیکھا وہ خیر و نساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آتھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤں نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سیابا کلاسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریف میری ہونی چاہیے تھی شاپ آش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ باقی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اسے ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاپ آش بی بی شاپ آش کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمایا جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں باق میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمائی حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہجگیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑھ دا اورا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کی کہ ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مان مابوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزک میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو آتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ عمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھ دا اڑ لو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوان ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رسالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائے چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی حساب کتاب رب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشہ کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلقبرا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آکے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا چودویں جل بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ وی ہو ناد پڑھ وی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحجی بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا مندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے اور میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشہیت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو گر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیبیوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیبیوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتے ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا چہرہ نظر اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہیں وہ گھر لے جاؤ وہ اممہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہن لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی خدارہ خدارہ میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ د اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پر نور پھیلے گا اے عرشق مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی ماں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی موں سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دول نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیں شامدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعا